اسلام علیکم دس اس موید پیرزادہ in واشنگٹن بنیادی سوال اس وقت میرے سامنے یہ ہے اور آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ کیا اسٹیبشمنٹ امران خان کو اڈیالا کی جیل سے نکال کر کہیں اور منتقل کرنا چاہتی ہے کہاں منتقل کرنا چاہتی ہے بنیگالا میں جیسے کہ ان کی سسٹر ان کی ہمشیرہ علیوہ خان کو شک ہے یا ان کو بہاولپو کے جیل میں منتقل کرنا چاہتی ہے جیسے اور بہت سے پولیٹیکل کومنٹیٹرز جو ہیں یا سورسز جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس حکمت عملی یہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے کیا اسٹیبشمنٹ یہاں پر اچیب کرنا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ہی ذکر کر دوں کہ کئی دین ایسے ہوتے ہیں جب ڈیولپنٹس دو دین ہوتی ہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کس چیز کے اوپر بات کریں کس پر بات نہ کریں گزشتہ اٹھارہ یہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان پر ایک پوٹینشل ایمپیکٹ والی جو خبر امریکہ کے اندر ہیں یہ دنیا میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو کسی ایک ویلوگ کے اندر ان کو ڈسکس کرنا تسلی سے ان کو ایکسپرین کرنا تقریباً تقریباً نممکن ہے کرنے کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے بھی ہویا اے بھی ہویا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا اور اس کو ایڈ کر کے آپ ڈسپائپ کرتے چلے جائیں لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا بیکاوز آپ کوئی بگر پکچر بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ میں کوئکلی ایک دو ڈیولپنٹس ایسی ہیں جنہیں یہاں پر تھوڑا تفصیل سے میں ڈسکس کر لوں ان کے بارے میں کچھ کومنٹ کر دوں اور چند گھنٹوں میں میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کروں گا ڈیٹیل ویڈیو کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے میری اس میں کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو بہت سی ڈاکومنٹری ہے ویڈیول ایویڈنس جو ہے وہ دکھاؤں کچھ سوٹس آپ کو دکھاؤں پورا سے جب میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کی سینٹ کام کے ہیڈ جنرل مائیکل ای کوریلا جو ہیں انہوں نے جو ایفیکن کمانڈ کو انہوں نے جو ٹیسٹیمنی دی ہے امریکن کانگرس کے سامنے وہاں پر ایران کے حوالے سے انہوں نے جس قسم کے کامنٹس کی ہیں وہاں ایک ڈیفرنٹ قسم کا سیناوریو جو ہے ریجنل بلڈ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس سیناوریو کے اندر پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبشمنٹ بھی ممکنہ طور پر آپ کو فٹ ہوتے نظر آتی ہے اسی طرح سے امریکہ کی ہاؤس فورن افیرز امریکہ کی کمیٹی جو ہے ہاؤس کمیٹی جو ہے اس نے جو بلی پاس کر دیا ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے جہاں کہا ہے کہ ٹک ٹاک کو یا تو بیچ دیا جائے اور اگر اس کو بیچا نہیں جاتا ہے اس کے چائنیز آنر سے اس کو سیل پر مجبور کیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ٹک ٹاک کو امریکہ میں بین کر دیا جائے اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں پوری دنیا کے لیے اور خاص کر کے پاکستان کے لیے جہاں پر آلیڈی آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جس حوالے سے پاکستان کی سیول سوسائٹی نے ایک بڑی طاقت بار اور بڑی انٹیلیجنٹ بہت سے گروپس جو ہیں انٹرنیٹ ریلیٹڈ گروپس نے اکٹھے ہو کے ایک بہت امپورٹن پریس ریلیز اور اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ایشو کی ہیں تو بہت زیادہ ڈیویلپنٹس ہیں جن کو آپ جن کو میں کہہ لگ ویلوگ کے اندر بہت ڈیٹل سے لے کے آنگا ابھی میں دو تین صرف ڈیویلپنٹس کو دیکھ رہوں سب سے پہلے میں سلجھتا ہوں کہ دو ڈیویلپنٹس کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک وہ بھڑتی ہوئی بازگشت کے امران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کی کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور چند دن پہلے سی ٹی ڈی کے حالے سے جو براما کیا گیا ایک فوٹیج اشیو کی گئی کہ ایک بلڈنگ سے تین افان دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کر لیا گئے ہیں اور یہ ان کے پاس اڈیالہ کے جیل کے میپ تھے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کوئی اور اس کے اوپر فالو اپ تو ہوا نہیں اور پھر اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے اندر دو قیدیوں کو جو قتل ہوا اور پھر اس کے بعد امران خان کے ساتھ ملنے کے اوپر جو پابندی لگا دی گئی ہے پندرہ دن کے لیے جس میں آج کے دن میں ایک انٹرپشن اس میں ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پابندی ختم ہو گئی ہے انٹرپشن ضرور ہوئی جب صحافیوں کے ساتھ امران خان کی اڈیالہ جیل میں ملقات ہوئی ایک کیس کی پیروی اور اس کی پروسیڈنگ کے ترمیان ان ساری ڈیولپنٹس کا سم ٹوٹل یہ ہے جس اب دیکھتے ہیں کہ امران خان کو منظر عام سے گم کرنے کی کوشش اور پلاننگ جو ہے وہ کی جائے اب جیسا کہ ریپورٹڈ ہے سورسز ور کلوز ٹو امران خان کی جو ہمشیرہ ہیں جناب علیمہ خان صاحبہ ان کا یہ خیال ہے کہ امران خان کی ایک اور کنوکشن کروائی جائے گی آلکادک ٹرسٹ میں پھر تین کنوکشنز ان کی ہو جائیں گی اور جب کنوکشنز آپ کی کوٹو فرس انسنس فرس ٹرائل سے ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو اپیلز ہوتی ہیں اس میں جو ایکیوز ہوتا ہے اس کی فیسیکل پریزنس کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت وکیل جا کے بحث کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ امران خان کو ان کی اہلیہ کے ساتھ بنی گالا بے بند کر دینا چاہتے ہیں جو سورسز کلوز ہیں علیمہ خان کے ان کو یہ شک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ یہ بھی شک ہے کہ ایک میکسیمم سیکیورٹی پریزن کی طرح کی جو فیسیلٹی ہے جو پریزن فیسیلٹی ہے جیسی اڈیالا جیل ہیں وہاں پہ امران خان زیادہ محفوظ ہیں اور بنی گالا تو جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ٹیم تھی اس کو بہت خدشہ تھا کہ بنی گالا کو ڈیفینڈ کرنا کسی دہشت گردی کے حملے کے خلاف یا اسیسینیشن اٹرنپ میں بڑا مشکل ہے تو اب جب کہ بنی گالا میں انہیں ایک سب جیل میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی سیکیورٹی کے خطرات جو ہیں وہ لاک ہو جائیں گے بکس ان کے پاس اپنی جو پرائیوٹ سیکیورٹی پہلے ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوگی یہ ان سورسز تک کہنا ہے جو علیمہ خان کا پرسپیکٹی بھی ہے دوسری طرف سے جو میڈیا سورسز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کی جیسے اٹک جیل ہے دیرہ اسمائل خان جیل ہے مختلف جیلز جو ہیں ان سب کو جو کہ غیر محفوظ قرار دے دیا گیا ہے اس طرح پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالا سے نکال کر بہاورپور جیل میں منٹکل کر دیا رہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی ہر ہفتے میں ایک آ دفعہ اپنے صحافیوں کے ساتھ اور اپنے لوئرز کے ساتھ جو ملکات ہوتی ہیں عمران خان کو اپنا ایک میسج باہر نکالنے کا موقع ملتا ہے میں نے پچھلے ویلوہ پہ بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا یہ پروسس جو ہے یہ رک جائے تاکہ عمران خان جو ایک بائی ورچو آف اس کمیونکیشن جو پوزیشن آف لیڈرشپ اینڈ ڈیریکشن ایکسرسائز کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر یعنی بیریسٹو گوھر خان کے اوپر عمر عیوب کے اوپر علی امین گھنڈا پور کی اوپر پوری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی اوپر سویل سوسائیٹی کو میڈیا کو وہ ایک کمیونکیشن دیتے ہیں جس کی ذریعہ ان کی پریزنس بے قرار رہتی ہے اس پروسسس کو روکنے کے لیے انہیں کہیں بہت دور جا کے آپ ڈال دیں فرنس امیجن کریں کہ ان کو مچ جیل میں آپ بلوچستان میں ڈال دیں جب ان کو بہاولپور کی جیل میں ڈال دیں گے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وکلا کو سویل سوسائیٹی کے لوگوں کو میڈیا کو ان تک پہنچنا ان تک رسائی حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا سو عمران خان کو یہاں سے نکالنا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کھڑی ہوئی جو یہ حکومت ہے اس کا ایک اس کی سٹریٹیجی کا یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ لگتا ہے بکاوز یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی شکل میں جناب مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی شکل میں اور عمران خان کی جو کنٹینس کمیونکیشن ہے وہ ایک ریولیوشنری سپیڑٹ کو برقرار رکھتی ہے اگر عمران خان کو آپ منظر عام سے گم کر دیں out of the sight out of the mind تو ہمارا جو ڈھانچہ ہم نے کھڑا کیا ہے یہ بہت بہتر طور پر فنکشن کر سکے گا یہ اس وقت کی تنکیں ہیں اب تحریک انصاف کے لیے سیول سوسائٹی کے لیے human right groups کے لیے ہم سب کے لیے ایک important goal یہ ہے کہ ہم انہیں اس میں کامیاب نہ ہونے دیں بکل اگر یہ عمران خان کو یہاں سے نکال کے بہاورپو کی جیل میں بند کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ اس کمیونکیشن کے پروسس کو بہت سلو کر دیں گے ابھی already اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے حوالے سے جتنی خبریں چھپتی ہیں اخباروں کے اندر کیونکہ ظاہر ان کی کوئی اپنی بات اب دو سو دن سے بہت زیادہ دن ہو چکے ہیں عمران خان کی کوئی بات کوئی کمیونکیشن دیریکلی تو ظاہر باہر نہیں آسکتی ان کی کوئی ویڈیو نہیں آتی ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آتا اگر ان کے نام سے کوئی ٹویٹ ہوتے بھی ہیں کوئی سٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کی صحت کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ ریسورس سے آئی ہے تو عمران خان کو بلکل آپ لوگوں سے الگ کر دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کا اندر جو شعوری کانشیسنس کا سفر ہے اس میں آپ ایک انٹرپشن پیدا کر دینا چاہتے ہیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس کو آپ نے کیسے رکنا ہے یہ مجھے سامج آئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اچھا ایک دو اور ڈیویلپنٹس کا میں اچھا اس کے ساتھ ہی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈبور جو کہ خیبر پختنکھا کے چیف میریسٹر ہیں سی ایم ہیں وہاں کے ان کی ملاقات ہوتی ہے پرائم میریسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہونا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک صوبے کا چیف میریسٹر جو ہے اگر وہ پرائم میریسٹر کو آکھے بلتا ہے اور صوبے کے دس قسم کے مسائل ہیں فائنینشل ایڈ صوبے کو چاہیے اپنا شیئر چاہیے انرجی کے ایشیوز ہیں بہت سے ایشیوز ہیں تو ملاقات ہو لیکن اس ملاقات کو تو ملاقات ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی عجیب انہونی بات نہیں ہے لیکن اس ملاقات کو حکومت کے کنٹرول ذرائع ابلاغ نے جس طرح سے پلے کیا ہے اور جس طرح سے انگریزی کے اور ہردو کے خبارات میں اس کی ہیڈ ڈائن لگائی گئی ہے جس طرح سے اس کو ایک بہت بڑی پولٹیکل کوپریشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چیز کا کہ ایک تو عمران خان کو منظر عام سے گھو رکو دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ پاور سینٹرز کے طور پر ڈیولپ کرو ماورہ عمران خان یہاں پر آپ کو وہ حکمت امری اور وہ سٹریٹیجی آپ کو بڑی کلیرلی نظر آتی ہے اور میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو کہا تھا کہ امین گھنڈا پور جو ہیں علی امین گھنڈا پور ان کا چیلنج یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جس کی بہت سے ان کو یہ پوزیشن ملی ہے وہ سب وہ سب کی ظاہر ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے وہ پرو عمران فیلنگ کے تہہ تھی چیف منسٹر بنے دوسری طرح سے چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کے سامنے جو راستہ ہے ان کو اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کے چلنا ہے ان کو اب حکومت کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو ان کے راستے میں ایک بڑا ڈیفکل اور کمپلیکس چیلنج ہے اس سے وہ کیسے نبرو آزما ہوں گے یہ اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کی بات ہے لیکن حکومت کی اسٹیپلشمنٹ کی سٹریٹیجی بڑی کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ایک بڑی چھوٹی سی خبر ہے تیسری کہ تاریخ فاطمی صاحب کو جو بہت ایک اسٹیو بڑے ایک کیپیبل ڈیپلومیٹ ہیں ان کا ڈیپلومیٹر کیریئر اس وقت انٹرابٹ ہو گیا ابراپلی جب وہ امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے لیکن ابھی ان کے کریڈنشلز اپروف نہیں ہوئے تھے امریکن پریزنٹ کی طرح سے جب جنرل مشرف کی حکومت آ گئی میں آکٹوبر 99 کی بات کر رہا ہوں اور تاریخ فاطمی صاحب کی انبیسٹرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن اس سے اس حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریخ فاطمی جو ہے ان کی یو ایس پاکستان ریلیشنشپ جو ہے امریکن افیرز کی اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے اب تاریخ فاطمی صاحب کو سپیشل اسسٹن لگا دیا گیا ہے پرائم منسٹر کا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ریپورٹ کریں گے نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ریکمینڈیشن پر ان کو لگایا گیا اب اس کے ساتھ ہی اب ذہن میں لائیں کہ اس ساتھ ڈار صاحب جو کہ سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کی اور ان کے دستہ راست ہیں ان کے کانفیڈرنٹ ہیں وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اصولی طور پر یہ سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے اوپر پاکستان کی فارن بسیکلی امریکہ بات سارے فارن پالیسی پاکستان کو لاکھ کا کھنٹرس نہیں ہے نواز شریف صاحب کو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے اوپر نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈائریکٹ کنٹرول رکھوں گا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو احساس ہوا ہے کہ ایک طرف اسٹیبشمنٹ اور دوسری طرف آصیف علی زرداری نے بہت فائدہ اٹھایا امریکن ایکسس کا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے چکر میں رہے ہیں ان کا کوئی امریکن ایکسس نہیں تھا یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ امریکہ کے آگے نظر دھڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں نواز شریف صاحب کی کوئی سپورٹ نہیں ہے یہاں ان کے کوئی لوگ نہیں ہے ان کا انفلنس نہیں ہے ان کی کوئی شناسائی نہیں ہے کانگرس کے ساتھ سینٹ کے ساتھ امریکہ کے تینک ٹینکس کے اندر اور اب نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ with a view towards future اس صورتحال کو ٹھیک کرنے میں وہ کوشہ ہیں اور انہوں نے ایک کمبینیشن create کر دیا ہے between تاریخ فاطمی and اسحادار تاکہ وہ امریکہ کے اندر اپنے اصر رسوخ میں اضافہ کر سکیں فائننس منسٹری نے بتایا ہے کہ ایم ایف کی ایک ٹیم جو ہے وہ چار دن کا ایک ریویو کرنے کے لیے پاکستان پہنچ رہی ہے تھرسٹے فرائیڈے سیٹیڈے سنڈے یا منڈے تک چار پانچ دن کا افیشل ریویو جس کے تحت گزشتہ برس سے اب تک پاکستان کو تین بلیون ڈالر ملنے تھے جس میں سے دو اشاریہ ایک اشاریہ نو مل چکے ہیں اور ایک اشاریہ ایک بلیون جو ہے وہ پاکستان کو ملنے یہ اس حوالے سے ہے لیکن ساتھ ہی شاہباز شریف صاحب کی حکومت نے جس طرح سے لایا گیا ہے جناب اوری کو محمد عورنگزیف صاحب کو اس پائننس منسٹر تو ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ ساتھ ہی اپریل آن ورڈز یعنی یہ ایک اشاریہ ایک بلیون ڈالر تو مل نہیں ہے یہ تو ایک فارمالیٹی ہے چونکہ یہ ایک مو ہو چکے ہیں اصل جو چیلنج ہے ان کا وہ چیلنج ہے کہ جو اگلے چھ سات بلیون ڈالر چاہیے لانگر ڈیریشن کے لیے اس کے یہ کیس بلٹ اپ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے فائننس منسٹر محمد عورنگزیف کو لائے گیا ادر وائز جو کمرشل بینکرز ہوتے ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ کامیاب تجربہ رہا نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی ایک نومک فائننس منسٹر ہونے کا بکوز فائننس منسٹر تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب وہ پولیٹیکل ایکانومیسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک برادر انڈیسننی ہوتی ہے کہ آپ نے ملک کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کمرشل بینکر لانے کا مطلب ہے کہ آپ آپٹکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لینگوچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جارگن کے ساتھ کھیل رہے ہیں ویجولز کے ساتھ کھیل رہے ہیں ڈریس کے ساتھ کھیل رہے ہیں انگلش کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ یہاں پر ایک بیلنس شیٹ کی طرح سے ایکانومی کو مینجز کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے پیسے یہاں سے آگئے اتنے یہاں سے آگئے ادھر سے کرزہ لے لیا ادھر انویسٹنٹ ہوگی ادھر ویس کمرشل بینکرز جو ہیں وہ کبھی بھی بہت ہی کم ایسا ہے کہ وہ کامیاب فائننس منسٹرز کسی ملک کی ضروری آت پوری کرنے کے لیے حاصل ہو سکیں تو یہاں پر یہ گیم نظر آتی ہے باقی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹن وہی ڈیویلپنٹ ہے جس کا میں نے کہہ دیا ہے اور اسی پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ امران خان کو یہاں سے کر دیتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لیے پروسس او ڈیموکرسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاصہ بڑا یہ ایک سیک پیک ہوگا اور اس پر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے آج کے لیے میں اس حد تک ضرور ایک پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہوئی جب ایک ڈیویجنل بینچ نے امران خان کی جو اپیلز ہیں تو شاہ خانہ کے کیس کے حوالے سے سائیفر کیس کے حوالے سے جو کنوکشنز کے خلاف اپیلز ہیں انہیں سننے کے لیے منظور کر لیا ہے اس دیویجنل بینچ میں جناب چیف چسٹس چیف چسٹس کے علاوہ اسے کہتے ہیں اس میں چیف چسٹس آمیر فاروق کے علاوہ میاگول حسن اورنگزیب اس بینچ کا حصہ ہے اور پروبیبیلی انہوں نے اس کو زیادہ ڈائریکشن دی ہے اور اس کو اب سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اگلے بندے اپیرنٹلی سورسل سے سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جو بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سے پہنچے ان کی پریزنس کا بھی ایک ایفیکٹ تھا جس کی وجہ سے میاں آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ خاصا ایک انڈر پریشر نظر آئے بکوز اس سے پہلے وکیلوں کے ساتھ تو وہ ہینڈل کرنے کی ان کو خاصی بہتر قسم کی عادت ہے لیکن پارلیمنٹیرین کا ایک ان کے اوپر پریشر تھا تو یہ وہ چند موٹی موٹی ڈیویلپنٹس ہیں لیکن ڈیویلپنٹس بہت زیادہ ہیں اور میں ایک اگلے بھی لوگ میں بہت تفصیل سے ان کا ذکر کروں گا